اوزباللہ امین الشیطان والجی بسم اللہ الرحمن الرحیم فور پی گروپ کی طرف سے محمد عاصف ایک دوافر آپ کی خبرت میں حاضر ہیں اور آپ میرے ڈریسنگ سے انتازہ لگا لیں کہ آج ہم یہ دوسری تیسرے گھر کی شوٹنگ کر رہے ہیں دانیال ایک منٹ آنا یاد دانیال یاد مجھے طرح سے ذرا بتانا میرا بھائی کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں آئی بلوک آئی بلوک مین روڈ مین روڈ آئی بلوک میں کھڑے ہیں اور یہ آپ کو آئی بلوک مین روڈ پہ تھرڈ ہاؤس ہے جو ہمیں دکھانے جا رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم بسکرین میں سوقت مڈ میں ہیں رائٹ سائیڈ پہ کمرشل ہے آئی جے کا اور لیٹ سائیڈ پہ آپ کا آ رہا ہے موٹر وے برامہ باتر انٹرچینج سے اور دونوں طرف سے اس کی ایکسس ہے اس گھر کی بھی خاص بات ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گا فرنٹ ایلیویشن اگر آپ دیکھیں تو اس کو کون سا ڈیزائن ویکٹوریا ڈیزائن کہتے ہیں بجل اس کو نہیں سپینش سپینش اچھا یہ سپینش سپینش ویکٹوریا ڈیزائن اور یہ دیکھیں بڑا اچھا ہے انہوں نے گرین ایریا منیج کیا ہوا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ جو پودیں ہیں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایک میسیج انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو دیں گے اس پلانٹیشن کے اوپر اور ہمارے انوارمنٹل فلوشن کے اوپر عبداللہ آجا نگرہ اندر اگین میری دانیال آپ سے بھی اور تمام ملڈر سے گزارش ہے تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ گھر کی صفائی لاجمی رکھا کریں ڈرٹی گھر ہوتے مٹی سے اور ان کو وزٹ کرانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کلائنٹ ہم سے آپ کو پتہ ہے نا اور یہ ڈیمانڈ تھی خاص ہمارے کلائنٹس کی کہ ون یونٹ ہمیں دکھائیں تو ون یونٹ کا ایک اور ماسٹر پیس آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بلیک ماربر لگا ہوا ہے اور یہ بڑا پرانا ہمارے پنڈا ویج نا ایو جا ڈیزائن ہوندہ ہوں تھا بڑا اچھا فال سیڈنگ دیکھیں بڑی یونیک سی اور ساتھ کچھ الیمونیوم وغیرہ کا کام ہوا ہوا ہے یہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے یعنی ایک ایسی فیملی جو بڑی فیملی ان کے لیے گھر ہے ساتھ وہی انہوں نے سپیس دیو ہے موٹر وغیرہ کے لیے اور بور ہوا ہے پانی کا پانی کا بور جو ہمارے دانیال کتنے فٹ پہ آ جاتا ہے ایسو بیس اسی پہ آتا ہے چالیس سے اسی کے قریب ہمارے پاس آ جاتی مین دور گھڈن کا دور ہے اور یہاں سے ہم اندر وزڈ کرواتے ہیں اور دور بھی اچھے مضبوط لگے ہوئے جی جی تو اس وقت ہم ہیں جی آپ کے ٹی وی لاؤنج کے اندر ٹی وی لاؤنج بیک سیڈ پہ ایل شیپ میڈیا وال سیمپل سادھا تھی اور یہ ہمارے مینٹینس چارجز بھی نہیں تو دعا ہے کہ مینٹینس چارجز دیا کریں یہ کوال ہے جی اب دلنا دانیال درہ کوال اٹینڈ کرنا جی مینٹینس چارجز بڑک دیا کریں تاکہ سوسائٹی اپنے کام اچھے سے کروا سکے اچھے چھے یہ آپ کا بڑا خوبصورت سا دلتا ہے لاؤنج فال سیڈن بہت ہی گریسول دیکھیں کتنا فاروس لگا ہوا ہے پنکھیں بڑے سیڈٹڈ کے لگے ہوئے ہیں سکھل سادھا سے اچھے ہیں عبداللہ آپ اس سیڈ پہ آئیں اور بیٹ سیڈ پہ بنی ہوئی وڈن کیابنٹ دکھائیں یہ دیکھیں جی بہت پیاری وڈن کیابنٹ لگے ہوئی ہے میٹ کلر کی شیٹ کے ساتھ اور اندر آپ کے پاس اچھی خاصی سپیچ ہے سپیس فار سٹوریج اس گھر کے اندر جو ڈرائنگ روم ہے موبائل واپس کر دے میرا بھائی آچھا جی الیمونیم کی سلائڈنگ ڈور الیمونیم کی سلائڈنگ ڈور اور بڑا انہوں نے دیا ہے آپ کو ڈرائنگ روم جس کے اندر آپ بہت بہت بلیو کلر کی لائٹس اور سرکل بنا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تھوڑی سپائی بغیرہ کا معاملہ تو اس کے اندر آپ اچھے خاصے مہمان آپ کے رہ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ فیملیز جن کے مہمان زیادہ ہیں جن کے فیملیز کا آنا جانا زیادہ ان کے لیے بیسٹ گر ہے آجائے عبداللہ چونکہ مرگ یونٹ کے اندر ایک ڈرائنگ روم اور ایک کمرہ ہوتا ہے تو ایک کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی عبداللہ یہ دیکھیں اس کے دور بہت مضبوط اور ہیوی ہے آواز آپ کو نظر سننا ہی دے رہی ہوگی کتنے مضبوط ڈور ہیں اچھا جی یہ آپ کا آجائے جی ایک روم اور روم کے بیچھے انہوں نے گرل اور سنائٹنگ ڈور کے ساتھ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہی فیکٹر کی پن ٹیوپلائٹس فائی کھوڑی سی دیتی ہے واو زبردست یہ ایک کسام کی دیکھ رہا ہوں وڈن کیبنٹس واو زبردست یہ افیسرز کالونی کے اندر یہاں افیسرز کے بنگلوز کے اندر یہ لگی ہوتی ہے بڑی بیری لگ رہی ہے اور یہ ایک واشروم عبداللہ واشروم دکھائیں ڈار کلر ہے تھوڑا سا عبداللہ دکھائیں ذرا جی اچھا اس کمرے کی سیلنگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اسی لئے ہائٹ اس تھی بہت اچھی یہ وینٹیلیشن پر پس کے لیے بہت اچھا ہے جی تو آپ نے نیچے ایک کمرہ دیکھا آئیں چلتے ہیں اس کے فرس فلور کے اوپر جہاں آپ کو ریمیننگ جو روم آو جی مجھے واپس بلایا گیا جی میں بھول گیا تھا کہ عبداللہ کا پسندیدہ ایریا کچن جی تو یہ کچن آپ کو دکھاتے ہیں زبردست قسم کی ٹائلز ہیں اور کچن وہی سمپل سادہ سا ہے اور یہ گھر چونکہ یوز ہوا ہوئے اس لئے اس کا جو آپ کا چلہ وغیرہ ہے وہ تھوڑا سا مزور ہے وہ آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا باقی ایری کی تھوڑی صفائی وغیرہ رہتی ہے تو اگر اس کی تھوڑی سی صفائی ہو جائے زیادہ خوبصورہ لے گا بیک سیٹ پہ واشنگ گریہ ہے وہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کہتے ہیں کہ دکھا دیتے ہیں کیونکہ کسٹما ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مکمل ریو دیا کریں تو بیک سیٹ پہ یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کا واشنگ گریہ بنتا ہے پیچھے گرل لگی ہوئی ہے سیفٹی گریل ٹھیک ہے اور پیچھے ابھی پلوٹس نہیں ہیں تو تھنڈی تھنڈی آنڈی ہوا موجھے مانے جی عبداللہ اب ہمارا نیچے والا گرون فلور ریویو مکمل ہو گیا ہے جی عبداللہ ہوکے جی اب چلتے ہم اس کے فرس فلور کے اوپر فرس فلور کی سٹیلز اور سٹیلز کے ساتھ انہوں نے اچھی گریل لے دی ہوئی ہے اوہ جی تو ہم آئے جب فرس فلور کے اوپر تو بالکل سامنے آپ کا میڈیا وائل اور یہ مکمل آپ کا ٹی بی لاؤنج اچھا خاصا بڑا اور سیریک بڑی سیپل سالتاسی ہے یہ فانوز بڑے پیارے ہیں یہ کیا دیا ہوئی میرے بھائی یہ اوپن سپیس کے لیے واو جی یہ یونیک چیز ہے جی منٹیلیشن کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے جی اچھا یہ اوپن نہیں ہو رہا اچھا اس کی کیس دیں گے جی ایریا دکھا دو ذرا یہ ساتھ والی دیوان پہ آپ وہ سیم نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چونکہ جب گھر جب بنتا ہے نا امومن سیم آ جاتا ہے تو اوپر دو رومز انہوں نے دیئے ہیں امومن تین رومز ہوتے ہیں یہاں انہوں نے دو رومز دیئے ہیں لیکن بڑے رومز دیئے ہیں آجیں جی یہ جی پہلا روم یہ تھوڑا چھوڑا روم ہے فرنڈ پی اور یہ گھر بسنگ کے لئے کسی نے اپنے لئے بنایا ہے تو جو اپنے لئے گھر بناتا ہے وہ اچھا بناتا ہے بانجن کی تو واشروم اتنا بڑا دے دیئے ہیں نہانا ہی یہ کرنے کھل دیئے ہیں دیکھیں جی طرح یہ واشروم کام لگ رہا ہے انہوں نے زیادہ اتنا بڑا دے دیئے ہیں کلر جو ہے وہ کافی دارک استعمال ہوئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کسی ایسی فیملی نے بنوائیا ہے ادھر آنے دلال جو میری طرح کوئی گاؤں سے آیا تھا اور اس نے لیکن یہ ہے کہ فیملی کو اچھا لگتا ہے بیک اینڈ پہ یہ سیکنڈ کمرہ دار کلر کی فلورنگ اور دونوں طرف ایک سیٹ پہ کیبنٹ ہے اور واشروم دکھائیں جی کیبنٹس اور واشروم اور اس سیٹ پہ کیا ہے جی ایک چیز جنہوں نے اچھی کیا ہے کہ علاقہ سے سپیس دی ہے سٹور روم سٹور روم بھی ہو سکتا ہے سٹڈی روم بھی ہو سکتا ہے عبداللہ کہتا ہے سٹڈی بھی ہو سکتا ہے عبداللہ کو آج کل سٹڈی کا بہت جوش ہے تو اسے سٹڈی کرنی ہے یہ یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے کہتا ہے سر میں نے نا یونیورسٹی جانا ہے میرے ساتھ کوئی لڑکا بھی دعا سلام نہیں کرتا کسی لڑکی نہیں کیا کرنا ہے تو اس کو ہم نے کہا ہے بھائی آپ یونیورسٹی جائیں وہاں آج کل جو جو ماحول بنا ہوا ہے یونیورسٹی کا وہاں دو دو ڈگرییاں ملتی ہیں ایک ڈگری جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے دوسری ڈگری آپ خود لے لیتی ہیں جی تو یہاں پہ آپ کو ممٹی میں سپیس مل گی تھوڑی سی لملے شمل میں بازوک بندہ تھا جس کا یہ گھر ہے ماربل کا لور چھت جو ہے وہ ماربل سے تیار ہے اور شام کے وقت جتنی زبردست تھنڈی ہواب موٹروے والی سیڈ پہ آتی ہوگی دل خوش ہو جاتا ہوگا جی بہت پیارا گھر جس بھائی کو یہ گھر چاہیے ہو وہ فور پی گروپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور فور پی گروپ میں آپ دانیال کو ذرا بولیے گا دانیال جو ہے وہ بڑا چیت ہے ہمارا ٹھیک ہے جی جی یہاں پہ آرکٹ دیکھیں سامنے آپ کو آرکٹ فیس دانیال یہ جو عبداللہ ہے یہ آرکٹ بڑا پسند کرتا ہے یہ اکثر فوڈ کوٹ میں جاتا ہے انجوائے کرنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے فرنٹ پہ بھی ٹیرس دیا گیا ہے فرنٹ پہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورو ٹیرس ہے ہاں یہاں روف ٹپ دیکھیں نا یہ کریٹیو آئی ڈیاز ہمارے لٹو کے پاس یہ تھا کہ یہ روف ٹپ گارڈن بنائے یہاں پہ زبردست تو اس گھر کے اندر تھوڑی سی کمی پیشی ہے لیکن میرا خیال ہے جس پرائس کے اوپر ہے وہ کور اپ ہوتی ہے کیا پرائس ہے جی کیا آسکنگ انگی جی سر وان ٹوانٹی ایک کروڑ بیس کا آسکنگ آسکنگ سر آسکنگ واہ یار یہ تو مفتہ سمجھو وان یورٹ لینے کے لیے اس شخص سے رابطہ کرنا ہے کمیشن مجھے دینا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ